موسیقی 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 نباب سنگھ نے ناگر اور بولو وہی بولنا دکتر بولا سنگھ چلو اور بولو یہاں اوپر سترے سبھی سامنے لگو جو مولان بیترو مارا اور یو بیت مجھے یاد ہے کہ یہ سبعہ یہاں پر ویڈھام سوا کا شدہ واشلاللہ اوپر اسی سبعہ یہاں سے تھوڑی ہی دور پر کسی سامنے طرح اوپر موجود کرنے کے لئے میں لگا ہوں گا بیر میں بیر میں بیر میں اور آر پلک آپ سب کے بیٹھ اوپ سے نمباب سبعہ دور پر اور آپ لوگوں نے تالیوں کی گردہہت سے ہم لوگوں کا تواہت کیا ہے کھولوں کی ہار پہنا کر آپ لوگوں نے تواہت کیا ہے شال پہنا کر سواہت کیا ہے اور ساتھی شاہ چاندی کا مکت بھی ہم لوگوں کے سر پر پہنا کروں آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا تواہت کیا ہے بھارت کی پرپنا ہے اور سسٹا چاہت کا تواہت بھی ہے سواہت تو بھینندن کبھی ایک طرح نہیں ہوا اچھ رہی ہے کہ پھلے میں بھی اپنی طرف سے سیجھ جھکا کر جو بھی پیار جو بھی محبت آپ نے لیا ہے سب کو دل میں سجو کر میں یہاں سے جاؤں گا لیکن جن بھکروں نے سب مانک کے کار پیار بھر شاندی کا مکت ہم لوگوں کے سر پر پہنایا ہے اور جو شال ہم لوگوں کو بھیج کی ہے میں اسے دونوں کو جو آج یہاں پر آگلی کلیان شنگی اور ہمارا دونوں کو میں اُجلا دھکش کے حوالے کر کے جاؤں گا یعنی کوئی بھی گریم ماں کی کوت سے پیدا ہوئی بیٹی شادی ہونے کے بعد گھر سے ملا ہو رہی ہو اور پاؤں میں شادی کی پائل بھی نہ ہو تو جہاں مکٹ توڑ کر اس کے پیروں کی پائل رہا بھی جاتی چاہے اس لئے میں اسے دے کر جاتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا گریم پریبار جسے تن ڈھکنے کے لئے کپڑا نہ ہو جو شال ہم لوگوں کو بھیج کی گئی ہے وہ شال ایسے گریم پریباروں کے حوالے کر دی جانے چاہے اس لئے میں اس جلہ دھکش کو دوروں دے کر جاتا ہوں پیار اور محبت سے پڑھ کر منشہ کے زندگی میں وہ کوئی کنسریشی نہیں ہوا کرتی ہے آپ نے مان سممان سواہیمان ہم کو دیا ہم بھارتی ہیں جنہ پاری کے لوگوں کو آپ نے لیا اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مان سممان سواہیمان یہ منشہ کے حدے کی سب سے بلوتی بھارہ ہو دی ہے منشہ ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا لیکن اپنے مان سممان سواہیمان تے کبھی سب جوتا نہیں کر رکھتا میں کبھی کبھی ادار بھی دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں گریب ماں کی کوک سے پیدا ہوا بھلے ہی کوئی نوران کی اور اور بڑے سے بڑا راجہ مہراجہ آ کر یہ کہے تم گریب ہو تمہیں کھانے کے لئے ایک سمجھ کی سوکھی روتی بھی نہیں ملتی چلو تمہارے نام سے میں اپنا واقع محلق دیتا ہوں چلنے پھر میں کو گاڑیاں ملیں گی کھانے پینے کے لئے کتنا اچھا سے اچھا بھوجن ہوتا ہوتا ہے تب تجھ ملے گا لیکن پراتہ کال جب تم بہت سر سے اکھو گے تو تم کو چوراہے پر کھڑا ہو کر تمہارے کھوپڑی پر دو دو چاکے لگائے جائیں گے بھلے ہی وہ سوابیمانی جوان گریب ماں کی کوک سے کیوں نہ پیدا ہوا ہو بھلے ہی وہ کھوپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو اس کا سوابیمان جیاب اٹھے گا اور اس راجہ کو للکار تہلے کہے گا اے راجہ تمہارے راج محلقوں میں پیروں سے ٹھوکر مارتا ہوں لیکن اپنی کھوپڑی پر میں کبھی چاٹے نہیں کھا کرتا ہوں یہ ہوتی ہے سوابیمان کی بھاورہ بینوں بھائیو یہ سوابیمان کی بھاورہ جہاں بیقتیگت ہوتی ہے آپ کو یعنی کوئی آپ شبدوں کا پریوک کر دے گالی دے دے آپ کا بیقتیگت سوابیمان جیاب اٹھے گا اور آپ اسے دو دو ہاں کرنے کے لیے تیار ہو جائے ویسے ہی جس سماج کے آپ میں اس سماج کے لیے کوئی آپ شبدوں کا پریوک کر دے گالی دے دے آپ کا سماج کا سوابیمان جیاب اٹھے گا ویسے ہی ہمارے ہندوستان کی سیماؤں پر یعنی دنیاں کی بڑی شے بڑی طاقت آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت کرے تو میں سمجھتا ہوں سارے ہندوستان کا سوابیمان جیاب اٹھے گا اور آج اور آج سب سے بڑا سوال یعنی ہم لوگوں کے پرانے کوئی ہے سب سے بڑا سوال بہنوں بھائیو ہمارے راستی ایک سوابیمان پر کچھ ویدیشی کا آپ نے چھوٹ پہنچانے کی کوشت کر لی ایک سو بیس کرو کی جو ہم کیا کہا ہمارا بھارت کیا اتنا کمیور ہو گیا پڑھاؤ منترین ملہ محمد زنگی کانگریس کے لیے میرے نیتاؤ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ جاگو کب تک ہمارا یہ راست کب تک ہمارا یہ دیش اپمان بردازت کرتا ہے بھارت کا بھی بھاجر ہوئے لگ بھر چھاکھت ہمارے سوالکاتل آئے پندرہ اگسٹو انیس سو سیٹالیس کو بھارت آزاد ہوا لیکن گھنڈ تاجازی ہمیں ہاتھے دی اگھنڈ بھارت ماتا کہ دھو تکڑے کر کے ہندوستان برا دیا اور پاکستان برا دیا ہم نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان میں بھی جو ہیں وہ ہندوستان کے ہی گھنے والے لوگ ہیں پرخ پر بلجر کر رہے ہیں سب ہی اپنے اپنے دیش کو ایک طاقتور دیش اور بجبوت دیش بنانے کی کوشش کریں گے ہمارا بھائی چاہے کرنستہ دے گا لیکن جب سے پاکستان مستد کو نے آیا ہے تب سے کئیسی ناپاک ہندوستانیوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں ہندوستان کے سینہ کے جوانوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں آتنک وادی گچھ بیدھیوں کو یعنی بڑھاوا کہی سے مل رہا ہے تو وہ پاکستان کی دھرتی سے بڑھاوا مل رہا ہے کیا کیا ہمارے پردھان منتری اور حکمرانوں کے کلیجے میں وہ طاقت نہیں ہے پاکستان کو دو ٹوٹ شباب دیتے ہوئے کہہ دیں کیسی ناپاک حرکتیں پاکستان بند کریں اور تمہا بھارت اس کا محتور جمعہ دے گا کیا یہاں کلیجے میں طاقت نہیں رہے کیا ہوا بار بار آتنک وادی حملیں ہوئی ہندوستان پاکستان کے بھی سن 1947 کے بعد 40 سے لے کر کئی بار رڑائی ہو چونی ہے لیکن بہنوں بھائیو ہندوستان کے مان سممان سوادھمان کو یعنی بچانے کا پرام یعنی کشی رکھیا ہے تو ہمارے اور آپ کے پریواروں میں پیدا ہوئے ہمارے سینہ کے جوانوں نے اپنے سینے کا پتن کھول کر اسے میں بھارت ماتا کے مان لوش کممان کو بچایا آج کیا ہو رہا آپ نے دیکھا حیمنت اور صدھاکت ہمارے دو سینہ کے جوانوں کا پاکستان کی سینہ کے جوان ہماری سینہ نے گھس کر اس کا سر کاز کر لے جاتے ہیں اور ایک کی چھت بچھت لاس واپس کرتے ہیں اس کے بعد ہی میں نے کہا تھا کہ پرامنسلی کی پاکستان کے ساتھ جو ہمارا کوٹ نیتی کے رشتہ ہے اسے سکین ڈاؤن کیا جانا چاہیے اسے کم کیا جانا چاہیے لیکن پرامنسلی کی نے اسے نہیں چلا سارا دیش کہ رہا تھا کہ اس کا مہتر جواب دیا جانا چاہیے پھر بھی اس کانگریس کی حکومت جسے سواجبادی پارٹی اور بہجن سواج پارٹی دوسر پرامنسلی کیا ہے ہم لوگوں کی باتوں کو انسلی کر لیا ہے کب تک یہ ہندوستان میں برداب کرے گا یعنی اسی سوائے بھارت نے پاکستان کو بہتر جواب دیا ہوتا تو میں سے بتا ہوں آج ہمارے جو پانچ سینہ کے جوان پاکستان سینہ کے جوانوں کے دوار ہم مارے گئے ہیں شاید ان کے اس شعب اور انتن سنسکار وہ دیکھنے کا یہ بدنشیبی ہم لوگوں کے جیمن میں نے ہاتھ دے دو بہنوں بھائیوں دیش شنکٹ میں دیش شنکٹ میں دیش کو کوئی بچا سکتا ہے تو آپ دیش کو بچا سکتے ہو آج دونوں ہاتھ پھیلا کر آپ سے یاچنا کرنے کے لئے آپ سب کے بھی جائے کیا ہمارا بھارت کی طرح پر یوڑ ہو چین ہمارا پڑیسی دیش ہے چین کے پیپلز لیبریشن آر وی کے لوگ ہمارے پیلے ویشے پھلتے ہیں ہمارے سینہ کے اندر گھوچ کر ایک کس دن تک شالیس چین کے سینہ کے جوان اپنا ٹینڈ کمبو گاڑ کر اگڑا جماع کر بیش جاتے ہیں اور ہمارے کی سرکار کہتی ہے کہ ہم بات کرتے رہیں گے میں جانتا ہوں کہ ہمارے سینہ کا جوان سچ مجھ جب اس پرکار کی حرکتیں یعنی کسی بھیریشی طاقت کے بارہ ہوتی ہیں تو مچن میں لگتا ہے اس کا دواب دے رہے گی لیکن حکومت کو جو ندردیش دینا چاہیے جو فیصلہ کرنا چاہیے وہ حکومت فیصلہ کرنے سے قطراتی ہے اس لئے میں کہنا چاہتا مجمور کر دو حکومت کو ایسی حکومت ہمیں ہندوستان میں نہیں چاہیے بہر و بھائیو حکومت تو ایسی چاہیے پرہان منطری تو ایسی ایسا چاہیے جس کا کلے یا شیر کا ہو یعنی کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی گریز کوشش کرے تو اس کا مستوڑ جواب دے دے ایسی حکومت تو ایسا نیتائی سے ہندوستان کو چاہیے بچا لو بہر و بھائیو بچا لو بہر و بھائیو آجادی کو حافل کیے ہوئے آجادی کو حافل کیے ہوئے چھا چھت ورسوں کا ہم پہ بودھ رہا دنیا کے چھوٹے چھوٹے دیشوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کم و بیش اسی سمیہ آجادی حافل کی تھی جس سمیہ حمل ہوئے آجادی حافل آج وہ دنیا کے طاقتور دیشوں کی قطار میں کھڑے ہوئے لیکن چھا چھت ورسوں کی آجادی یہ بات نہیں آج بھی ہم دنیا کے گریب دیشوں میں گنے جاتے ہیں اور یہاں سرکار پھون شکیوٹی بل لادے جا رہی ہے پھون شکیوٹی بل کا ہمارا کوئی ہیرو دنے ہی ہے لیکن لمبے سمیہ تک اس ہندوستان میں حکومت کیا ہے تو کانگریس کے لوگوں نے کیا ہے سپا اور بسپا کے نیتا بھی سن لیں آپ سنسد میں اور اس سرکار کو سمرتھن دینے کا کام درکھیں یاد رکھئے گا سب کچھ ہندوستان کی جنتہ برداخت کر سکتی ہے لیکن اس میں دیش کو تباہ کرنے والی کانگریس پارٹی اس سمرتھن دینے والی رائیٹی پارٹی کو بھی ہندوستان کی جنتہ کچھ بھی صورت میں ماں نہیں کریں اس سچائی کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کیا ہو گیا آج سرسک سکٹی سیون پرسنگ لوگوں کو خادیان مہیا کرانے کی نوبت آگئی ہے پوچھو کہ آپ نے چون پچپن برسوں تک پھپٹی فور پھپٹی فائل دیت تک حکومت کی اور آج بھی لو خوزن کے بھاؤں میں دم تو مجھے سی کر جکہ بوچھ سے دبا ہوا ہمارا یہ کسان آج مہتیا کرنے کو مجبور ہو جاتا ہے دس پندرہ برسوں کے اندر جان کر میرے کسان بھائیوں آپ کو آج شرد ہوگا دو لاکھ سے ادھگ کسانوں نے کر جکہ بوچھ سے دبے ہونے کے کارڑا آج مہتیا کر لیا ان کی گریبی کے ساتھ یہ کانگریس جو حکومت میں بیٹھی ہے جسے سفا بکوا کا سمرن پرابس ہے وہ ان کی گریبی کے ساتھ کرور مجاب کرتے ہیں کانگریس کا ایک نیتہ کہتا ہے کانگریس کا ایک نیتہ کہتا ہے ارے کہیں پوچھیں تھا بارہ روپے میں تو پورے دن بھر کا پانچ لوگوں کے پریوار کا پیٹ بھر سکتا ہے آپ بارہ روپے دے دیا جائے کہ پریوار کا پیٹ بھر آئے گا دن بھر میں میں آپ سے پوچھنا چاہا دوسرے نیتہ نے کہہ دیا دوسرے نیتہ نے کہہ دیا ارے صاحب انہوں نے تو بارہ کی باب کہہ دیا ارے سچا ہی تو یہ ہے کہ پانچ روپے میں پیٹ بھر جائے گا اور ایک نے کہہ دیا اور بھی آگے جا کر ایک روپے کی تھا ہی روپے میں میں کہنا چاہتا ہم کانگریس کے لیتا ہندوستان کے گریبوں کی گریبی کوئی نہیں دیکھنا ہے تو آنکھڑوں میں مت دیکھو ہندوستان کے گریبوں کی گریبی یہ نہیں دیکھنی ہے تو ان کے آنکھوں میں جھاک کر دیکھو کانگریس کے لوگوں کو آنکھڑوں میں جا کر گریبوں کی گریبی دیکھنے کی کوشش منا اس درد کو سمجھنے کی کوشش کر ہاں ہمارے دیش کی حالت تو خراب ہوئی ہے اترہ دیش کی بھی حالت کتنی بکترب ہوتی جا رہی ہے دنوں دن اور بھائیو بھائیو آپ لوگوں نے پہلے بہت جن سماج پارٹی کی حکومت کو بھی دیکھا سماج پارٹی کی حکومت کو اس کے پہلے بھی دیکھا اور اب بھی دیکھا یا مجھے پوچھڑے کی یعورت نہیں ہے نبی جی نہیں مل رہی ہے پانجی مل رہا ہے گھنڈے برماتو اور برماتی آؤں کے حوصلے بھولتے ہیں کیا اس اتر پردیش جو ہندوستان کا سب سے بڑا راج ہے اس کو ایسی ہی حکومت چاہیے ہم کہاں اتر پردیش کو لے جانا چاہتے ہیں اتر پردیش کی آج آبادی علاقہ 21 کروڑ بھائیو کروڑ کی پہلے ہیں اسی لئے میں آج آپ پسے کہنے آیا ہوں گہر بھائیو اتر پردیش بھی پریورتن مانتا ہے اور یہ ہندوستان بھی پریورتن مانتا ہے یدی آتنگباد کا آتنگباد کو سفایا کرنا چاہتے ہیں اگرواد کو سفاق کرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں عمد چین کے ساتھ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کا وکاس کرنا چاہتے ہیں جو کے ودہ ودہ بھائیے جمدہ پالتی کر سکتی ہے آپ کو آشد ہوگا کہ رائع ناسمیہ کیسے کر رہے ہیں میں آپ کو ادہان دینا چاہتا ہوں جہاں جہاں ہماری راجعہ سرکاریں ہیں چلے جائیے گجرات میں گجرات میں دیکھ لو بہنو بھائیو گجرات میں جیسا بھی کاش کیا ہے اس کی سراحنہ کے والے ہندوستان میں ہی نہیں ہو رہی ہے بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اس کی سراحنہ ہو رہی ہے حکومت یا جی ہونی شاہیے تو ایسی ہونی شاہیے چلے جائیے چلے جائیے ہمارے مرد پردیش میں چلے جائیے ہمارے مرد پردیش میں وہاں کے مکھے منتری آج ہندوستان میں ساری دنیا میں کرسی کی مکافتہ وندہ فیسٹی تک پہنچائے جارہاں کوئی بھائی ہے تو بھاج پاس ساتھی طرح مرد پردیش جس کے مکھے منتری شیولان شنگ چوہاں ہیں یہ جی بھاج پاس کی ترکار ہوگی ہے چھتیس گھڑ میں چلے جائیے ایک روپیہ کیلو یہ ہوں دو روپیہ کیلو چاول اب تو دونوں ایک ایک روپیہ کر دیا آج سے میں پانچ ورسوں سے وہاں کے ہماری سرکار رہیہ کر آ رہی ہے اور اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے کسانوں کو معلوم ہے آپ کلپنا نہیں کر سکتے سون نے چھتیس لی بیاج در پر ایک پیسہ بیاج نہ لیتے ہوئے کسانوں کو کھیتی باڑی کے لیے ہندو سٹان میں دیجل سے بھی سستہ پیٹرولیری کہیں پر ملتا ہے تو بھاج پاس شاسیت راج یا گوہا میں ملتا ہے اور کڑھی ملتا ہے حکومت کیسے چلائی آتی ہے بھارتی ایک جندہ پارٹی سے کسی کو سیکھنا ہے تو سیکھ کرتا اور آج میں نے ہی بھارت کے بڑے بڑے رائی تک دنیا کے بڑے بڑے رائی تک مشکلشہ ابھی سچائی کو ترکار کرنے لگے ہیں کہ سچوں اچھی سرکار چلانے کی کلا جلی کسی پارٹی کے پاس اندو سانوے ہے تو اکیوال بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے پاس کیا آپ بھول گئے کیا آپ بھول گئے کارگل کی نوائی ہوئی تھی کون تھا بھارت کا پرحان منتری میں چاہتا ہوں ایک سوار میں آپ بولیئے کون تھا بھارت کا پرحان منتری ان کے نیترکوں میں ہمارے دیش کے بہادر سینہ کے جوان انہیں پاکستان کو ملتوڑی جواب دیا کیا یہ سچ نہیں اور آجار بھارت کے جہاں میں پہلی تاریتا ہوا تھا یعنی ہمارا سینہ کا جوان سینہ پر لڑتے لڑتے یعنی سہیر ہو جاتا تھا تصا سمان اس کا سو پریوار میں لاکر اس کا دیکھ طریقے سے انترسنسکار کرانے کا کام آجار بھارت کے جہاں میں پہلی بارے نے کسی نے پرانمت کیا تو رسل نیتا کا نام ہے سردھے اکل بیہاری باقی کون دیس سچائی کو لکھا ہے ہم یہاں کسانوں کا سمان کرتے ہیں وہی پر ہم جوانوں کا ہی سمان کرتے ہیں اور دیکھا ہوگا کسی اکل بیہاری باقی میں اس ہندوستان ہیں دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے جیسے لال بہادر ساستری بھلے ہی مہتا کانگریس پارٹی گئے رہے ہیں لیکن سچمچ ان کے پرتی ہمارے ہردہ میں بہت سمان ہے انہوں نے بھارت کو سمجھتے ہوئے بھارت کو دھنوان بنا چاہتے ہیں تو کسان دھنوان بننا چاہیے بھارت کی سیماؤں کے لیے ہم رکشہ کرنا چاہتے ہیں تو سیماؤں جوانوں کا ملوگر روچہ کرنا چاہیے اسی لئے نعرہ دیا تھا جائے جوان جائے کشان اسی لال بہادر ساستری کے نعرے کو آگے بڑھاتے ہو پنڈی تطل ویہاری باد پہی نے کہا کہ اب بگیان کے معاملے میں ساری دنیا تیجی کے ساتھ آگے جا رہی ہے یعنی ہتھیار بھی ہمارے جوانوں کے پاس ہونے چاہیے کھیت میں کام کرنے کے لئے آدھنک ینتر ہونے چاہیے تو ہمارے بھی عیسانوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے اپنے ایک طرف یہاں پر جائے جوان جائے کشان کا دارہ وہاں ساستری نے دیا تھا تو ہمارے نے تاتہ بھی ہاری باد پہی نے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جائے جوان جائے کشان جائے ویڈیان کا دارہ دیا اور آج بیڑے نوزمانوں میں دیکھ رہا ہوں اٹھارہ بیس پچیس تیس سال کے نوزمانیہ کھڑا ساید تمہیں اپنے پرسارت پر یقین نہیں ہے ابھی ابھی پندرہ دن کہلے میں آج دن کی آفترہ پر امیلی جا گیا سارے لوگوں سے ادھکان جو بڑے بڑے جو پتشک لوگ ہیں جو مانے جانے چھل تک بشارت ان سارے لوگوں سے ہماری بات ہوئی تھی مجھے سن کر یہ ہمارا سینہ چھوڑا ہو گیا سوچنا پرودیوگی آئی ٹی کے شتر میں سچمجھ امریکہ کے اندر اور دنیا کے وکشل دیشتوں کے اندر بھارت کا مستق کرنے کا کام کیا ہے تو ہمارے ایسے اٹھارہ بیس اور پچھت کال کے دنیا میں کیا کس نے دنیا کیا آج ان بچوں گریب کا بچہ بیماری ہو جائے تو اپنا علاج نہیں کرا سکتا کیا ہو گیا کانگریس کیا 65 66 ورس ہو ہے یہ بیوستہ نہیں کرا سکتے آج سرواہ پیسہ کسان اور گریب کا خرچ ہوتا ہے تو بیماری بیماری پر خرچ ہوتا ہے یہ صحیح ہے کی نہیں ہے دواء نہیں ہوئی ہے کیا یہ حکومت یہ نہیں کر سکتی گریب کیسے بھار کر بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے اُدھیو پتی بیدھائی سان تر اپنا عز کرا دیں گے سر کاری پیسہ مل جائے گا یا سن رہنا بہت بھائی 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 جمتہ پارٹی حکومت جیسے بھائی دوستان پہ چلے جائی ہمارے چلے جائی چلے جائی ہمارے چھتیس گر میں دیکھ لئے کوئی اس گر بیماری کے قرآن دھم نیتی چھوٹ آ کیا ہو گریبی گریبی کے در کو یعنی کر گریبی بڑھنے رکھتی ہے آج بڑھنے رہتی ہے وہ دیش کبھی شانت نہیں رہ سکتا اشانت کا واقعہ پیدا ہو جاتا ہے چین میں آج کیا ہو رہا ہے چین میں اب یہ سمبھاؤنا عبیقت کی جا رہی ہے آندلی کی بشمتہ امیر اور غریب کے بیش کی کھائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ وہاں پر گریوت تکی بھی سمبھاؤناوں کو نکارا رہی جا سکتا ہے ایسے حالات وہاں پر پیدا ہوئے ہیں بچوں کے شکشہ کے لئے کیا کسان کا بیتا جا کر میریسوں میں اپنے بچے کی پڑھائی کرا سکتا ہے کیا غریب کا بیتا بڑے بڑے کو یہ کنڈیشن لیسکون بنے ہیں ان میں جا کر اپنے بچوں کی پڑھائی کرا سکتا ہے اُن بچے کا پراد کیا اُن بچے کا پراد بچ یہی ہے کہ گریب ماں کی کوک سے پیدا ہو گیا کسان کی ماں کی کوک سے پیدا ہو گیا یہی اس کا ادراد ہے ارے ہمارا کہنا ہے چاہے گریب ماں کی کوک سے کوئی بیٹا پیدا ہوا ہو چاہیے میر ماں کی کوک سے کوئی بیٹا پیدا ہوا ہو یعنی اس کے اندر یوگتہ ہے پرتیبہ چھمتہ ہے تو یہ جسے انگریجی میں ایپٹی ٹیو پیسٹ بولتے ہیں اس کا پریشن کرائے جانا چاہیے اور ایسے سارے ودیارتیوں کو اپنی یوگتہ اور پرتیبہ دیکھشت کرنے کے لیے بھرپور شہیوگ سرگار کے دولہ سے دولہ کیا جانا چاہیے یہاں بھار کی ایجنٹ آباتی میں دیکھتا ہوں پڑھائی اٹھائی کرنے کے بعد ہمارے رواندر نیتاؤں کے دروازے پر ارکاریوں کے دروازے پر پریوار کی پریوریس کرنے کے لیے ان اپنے مجبوط ہاتھوں کو سیلاتا ہے روزگار مانگا کیا دوئیس ہے اس نوزکان بہنو بھائیو پنسد ورسوں میں دیس حکومت میں کیا ہوتا کیا ہوتا اس دیوش کی ارچ بیوستہ کا مانڈل ویکلپک مانڈل جسے ہم الٹرنیٹیو اکنامک مانڈل اگریجی میں کہتے ہیں ایسا بیریہ بھوٹا کیا ہمارا ہر کوئی بھی نوزمان جو اپنی یوگتہ چھمتہ اور پردنہ کے آدھار پر کوئی روزگار شاہتا ہے اسے نشت روز سے اپنے آپ روزگار کا آسر مہدیا ہوگا لیکن جو بھی شاری غلط نہیں اس سرکار کی غلط نیتیوں کے کارو رہی ہے سرکار کی غلط کاروائیوں کے کارو نہیں ہے اس لئے میں کہنا شاہتا پریورتن کی کھڑی آگئی ہے میرے بہروں بھائیوں پریورتن کے لیے تیار ہو جاؤ گفلت میں اس بار متانا بھارت کی تقلیم بھارتی ہے جنتہ پارکی کی سرکار بنے گی میں آسکو بھی شاہتا ہوں اور اتنا ہی نہیں آسر ملیا تو میں پانچ سال کی گارنٹی نہیں دیتا ہوں لیکن میں کہہ سکتا ہوں یہ سرکارز 10 سے 15 درسوں کے اندر بھارت کو دنیا کا سب سے طاقتور دیت بنایا جا سکتا ہے دنیا کا سب سے وکشف دیت بنایا جا سکتا ہے دھنوان دیت بنایا جا سکتا ہے ہمارے ہاں معلو سنسازون یعنی جنشکت کی کمی نہیں ہے سرمشکت کی کمی نہیں ہے جنشکتی اور سرمشکتی کا صحیح پی عیق کر کے ہم بھارت کو ایک خوشحال بنا کر کے ایسا بھارت جو کیشے کہتکتے ہیں دنکت جنگے کی چوڑ پر بھارت کیول کچھ دیسوں کے بیش آرثک مہا شکتی نہیں ہے بلکہ بھارت و یا مشہ کی آرثک مہا شکتی بڑھ گیا فیصلہ اس پر ہونا چاہیے بینوں بھائیو تو سوچ سمجھ کر فیصلہ ہونا چاہیے دوہزار شودہ میں لوگ سوا کے چلا ہوئے ہیں اب تک آپ نے ہاں سپا کی سرکار بنائی ہے بکپا کی سرکار بنائی ہے کیا میں اہمان کر جاؤں جہاں بھی آپ کے رشتے نامتے ہیں وہاں کے لوگ بھل ہی دوسری پارٹی میں ہوں اس بار کہہ دیئے دیس کے نام پر کہہ دیئے دیس دور رہا ہے دیس سنکٹ میں ہے اس بار کہیں مہر نہیں لگنی چاہیے مہر یدی لگنی چاہیے تو کمل کے پھول پر ہی مہر لگنی چاہیے یا سنلیز پہنچا گی بھارت 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 کے پاس بھارت کے پاس بھارت 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 موسیقی